تو فائنلی سنوار کو انڈین سٹوک مارکٹ میں کیا ہوا تھا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس حساب کتاب کے گراوٹ ہوئی تھی اچھا یہ گراوٹ کے اگر بات کے جائے تو کیا صرف انڈین سٹوک مارکٹ میں بلکل ایسا نہیں ہے یہ انڈین سٹوک مارکٹ میں نہیں ہے بلکہ یو ایس کی مارکٹ میں ہے اور یو ایس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر اس طرح کی گراوٹیں ہو رہی ہیں سمجھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ بہت ساری باتیں کرنے کو ہے ان تمام ترمودوں پر ہم بات کریں گے جیسے کہ ابھی ڈر کا محول بنا ہوا ہے اس کے بعد اپرچنوٹی بھی ایک طرح سے کہہ لیجئے لمسوں مگرہ کو لے کر اس طرح کے اور بھی نئے انویسٹمنٹ ہے پرانے انویسٹمنٹ ہے تو ان تمام ترمودوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور سر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس طرح کے جو محول بنا ہوا ہے اس میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے تو ویڈیو تو یقیناً بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی طلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ کونٹینٹ میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں سب سے پہلے سر اگر ہم بات کریں محول کے تو محول یہاں پر بہت زیادہ ڈر کا محول بنا ہوا ہے اور بہت ہر طرف لوگ گراوٹ ہی گراوٹ دیکھ رہے ہیں اب بہت سار لوگ اس طریقے سے کومنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو میں نے انویشٹمنٹ کیا تھا سے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے چار مہینے پہلے تو جو ہمارا پروفیٹ تھا وہ بھی لاؤس میں جا چکا ہے سمجھ رہے کی نہیں اب اس لاؤس کی وجہ سے خاص طور سے وہ نویشک جو کہ نئے ہیں یا بہت دن سے مارکٹ کے اندر نہیں ہے بہت زیادہ سہمے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ حد تک پرانی انویشٹرز بھی کیونکہ اگر میٹ کیپ انڈیکس کی اگر میں بات کرو تو تین چار پرسنٹ سے میٹ کیپ سمال کیپ میں تین چار پرسنٹ سے اوپر کی گراوٹ ہوئی تھی کل کے ڈیٹ میں یعنی پانس تاری کے ڈیٹ میں نفٹی اور سینسیکس کے اگر میں بات کرو تو وہاں پر دو پرسنٹ ہے دھائی پرسنٹ سے اوپر کی گراوٹ ہوئی تھی اس کے بعد اور بھی دوسرے جو بینکنگ بینکنگ کیا کہتے ہیں انڈیکس ہے اس کے بعد جو آئی ٹی انڈیکس ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے انڈائسے سے جہاں پر بھاری بھاری گراوٹ دیکھنے کو م میں لیکن اب بات آتی ہے کہ کیا اس ڈر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں سر اس ڈر میں آپ کو بہت زیادہ گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے میں برابر ایک بات جب بھی بھی گراوٹ کو لے کر آتی ہے تو میں برابر ایک بات آپ کو بولتا ہوں کہ سر آپ ریزن کو دیکھیں سمجھ رہنا ریزن کیا ہے کچھ خاص ایسا ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ گراوٹ ہو رہی ہے سمجھ رہنا یو ایس کے اندر رات کی میں بات کر رہا ہوں مطلب پانچ تاری ختم ہونے کے بعد جو رات شروع ہو تھی اس رات میں یو ایس میں کیا کہتے ہیں ریٹ ہوگرہ کٹ ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ ہوگرہ کٹ ہوا سمجھ رہنا اور اس کا کٹ ہونا ضروری بھی ہے تو یہ بہت خاص ریزن نہیں تھے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ریزن تھے جو کہ اس کے اوپر ہم نہیں بات کر رہے ہیں وہ کچھ خاص ریزن نہیں تھے میں آپ کو شورٹ کورڈ میں انہا کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ گراوٹے ہوتی رہے گی سمجھ رہنا یہ بہت حد تک کہ مارکٹ بہت جلدری کور ہو جائے گا بلکہ آج چھے تاری کو ج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جب یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں تو نفٹی کی اگر میں بات کروں نفٹی سنسیکس اس کے بعد اسمول کے میٹ کے اب دونوں جگہ پہ جو ہے نا سنسیکس نہیں سوری سنسیکس میں نہیں بلکہ نفٹی میں اور بی ایسی اسمول کے بی ایسی میٹ کے میں جب میں نے دیکھا تو وہاں پر بہت حد تک ریکاوری ہو بھی چکی ہے بلکہ ون پرسنٹ کے پروفیڈ میں بھی چل رہی ہیں تو اس حساب کتاب سے ابھی یہ سارا معاملہ ہے تو ف صالیڈ ریزن نہیں ہے جس کی وہ جیسی یہ گراؤٹے ہوتی رہے گی اب بات آتی ہے کہ اس گراؤٹ کا ہمیں فائدہ کیسے اٹھانا ہے جو کہ سب سے موشٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں برابر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں شاید آپ لوگ اس بات کو کیر کرتے ہیں یا نہیں کیر کرتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ایک بات میں برابر بولتا ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ آپ کو اپنے جو ٹوٹل جو انویسٹمنٹ کے لیے جو آپ کے اماؤنٹ ہوتے ہیں نمان کر چلی ایک لاکھ روپیوں ہوتے ہیں یا پھر آل ڈیڈی آپ کی سائی پی اگر چل دیگی ہوتی ہے لمسم اگر چل نہ ہوتا ہے پھر بھی آپ کے پاس اگر آس پاس سے ادھر ادھر سے کہیں سے بھی اگر پیسے آ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈائریکٹلی مارکٹ کے اندر ڈھکیل نہیں دینا چاہیے لوگ کبھی کیا کرتے ہیں نا ایک آتھ پرسنٹ کی گراؤٹ ہوئی ایک پرسنٹ ڈیر پرسنٹ یا ایک پرسنٹ کی نیچے کی گراؤٹ ہوئی وہاں پ پرسنٹ اور آپ نے لاکھوں لاکھ روپیے جھوک دیا تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے جو کہ آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے طریقہ کیا ہے میں برابر بولتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ پیسے آپ بچا کر رہے ہیں دیکھیں ایموشن پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے جب ہم اسٹوک مارکٹ کا جب آپ کلاس اگر آئی اٹینڈ کریں گے اور جب آپ سیکھیں گے لائیو اگر کہیں پر جا کر آپ سیکھیں گے کہ لائیو مارکٹ کیسے کیا جاتا ہے اسٹوک مارکٹ کیسے مطلب وہاں پر نویش کیسے کیا جاتا ہے یا پھر وہاں پر ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے جب اسٹوک مارکٹ کے بارے میں آپ سیکھیں گے تو ایک دو روز کے بعد ہی آپ کو ایموشن کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے سمجھ رہے کی نہیں کہ ایموشن پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور ہم ریٹیل انویشٹرز یہی گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ایموشن پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں میں برابر بولتا ہوں کہ آپ کے جو بھی پیسے ہیں آپ کے ایسائی پی چل نہیں ہے انو چل رہے ہیں اگر ادھر ادھر کہیں سے بھی ایکسٹرا پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو آپ جلدی بازی میں مارکٹ کے اندر جھوکنی کی کوشش نہ کریں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے آج کی ڈیٹ کے اگر میں کل کے بات کروں پانس تاری کے بات کروں اگزائیمپل کے طور پر آپ دیکھ لیجئے مان کر چلیے کل جو ماحول تھا تین چار پرسنٹ تک گر چکا تھا میٹ کے پر سمول کے اس کے بعد نفٹی فیفٹی سینس ایکس میں اتنی بھاری بھاری گراؤٹ ہوئی جبکہ یہ لارج کے پینڈیکس ہے تو یہ گراوٹ بہت زیادہ ہے نفٹی کے لیے یا فرسن سیکس کے لیے اب یہاں پر سر ایک بات آپ سوچ کر دیکھیں کل کے ڈیٹ میں اگر آپ کے پاس یا جن کے بھی پاس پیسے نہیں رہا ہوگا وہ کیا کرے ہوں گے آپ سوچ کر دیکھیں تو نا ان کو کیسا لگا ہوگا ان کو تو کتنا زیادہ افسوس ہوا ہوگا نا لیکن جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ تو اس موقع کا فائدہ اٹھا لیے تو اپرچنیٹی تھا افسر تھا لیکن کن کے لیے تھا جنہوں نے سمجھداری سے اس مارٹلی کام کیا ان کے لیے اپرچنیٹی تھا آپ کے لیے بھی تھا لیکن آپ کے لیے رہ کر بھی وہ نہیں رہا اور اس کا آپ نے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پایا تو فائنلی میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اور ایموشن پر کنٹرول رکھیں ایموشن پر کنٹرول رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو گراوٹ ہوتی ہے نا وہاں پر بہت سمجھدار بھاری سے آپ کو کام لینا چاہیے گراوٹ کم کی ہو رہی ہے تو آپ نیوش بھی پیسے بھی کم ہی لگائیے اور آپ تلاش میں رہیے کہ بھاری گراوٹ کب ہوتی ہے جب بھاری گراوٹ ہوتی ہے اس ٹائم پر آپ کو ایک موٹا سارا کم لگانا ہے سمجھ رہے کی نہیں اب ایک لاشت بات آتی ہے کہ بھائی مارکٹ میں تو گراوٹے ہو گئی ہے جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا ہے تو کیا آگے بھی گراوٹ ہو گیا یا پھر یہ اب مارکٹ ریکاوری کی طرف پہنچے گی تو دیکھیں یہ یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی دو تین دوز تو خاص طور سے میں یہ کہوں گا کہ اس کے معاملے میں کچھ بھی بولا نہیں جا سکتا اور شیورلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی مارکٹ ریکاور ہو جائے گی لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں تو بہت حد تک نفٹی مینٹین ہو چکا ہے اس کے بعد بھی ایسی اے سمول کیپ میٹ کیپ بھی مینٹین ہو چکے ہیں دونوں ابھی پروفیٹ میں ہی نظر آ رہے ہیں اور وہ ان پرسنٹ سے نفٹی تو نہیں نفٹی تو تو کچھ ہی پرسنٹ کی مطلب ریکاوری کے آس پاس سے سمجھئے لیکن میٹ کیپ اور سمول کیپ میں ریکاوری بھی ہو چکے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مون پرسنٹ کی پروفیٹ میں جلتی چار پرسنٹ جو مارکٹ میں گراؤٹ ہوئی تھی بی ایسی اے سمول کیپ میٹ کیپ میں وہ ریکاوری ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایکشٹرہ پروفیٹ میں مارکٹ نظر آ رہا ہے بی ایسی اے سمول کیپ اور میٹ کیپ کا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم تک یہ گرہ رہے گ بہت زیادہ جلدی یہ مینٹین ہو جائے گا ایسا لگ رہا ہے اور آج کا ہی ریزلٹ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مینٹین ہو جائے گا لیکن پھر بھی دو تین چار روز تک کہ ابھی آپ کو بہت سنبھال کر قدم اٹھانا ہے اور پیسے کا بہت حساب سے استعمال کرنا ہے سمجھ رہے نا ضروری نہیں ہے کہ آج یہ ریکاوری جو دیکھ رہی ہے ہو سکتا ہے دو بستے بستے ایک بستے بستے مارکٹ کا سیچویشن کچھ چینج ہونے لگے ایسا ہو سک سکتا ہے سمجھ رہے تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ ابھی مارکٹ ریکووری کی طرف جا رہی ہے ایسا لگ رہے لیکن یہ شیور نہیں ہے اس بات کو آپ یاد رکھی گا تو دو تین دینوں تک آپ کو پیسے بچا کر ہی رکھنا ہے اور اپنے پیسے کا حساب کتاب سے استعمال کرنا ہے اب دیکھیں مارکٹ کا سیچویشن کیا رہتا ہے جیسے ہی سیچویشن رہے گی اس حساب کتاب سے ضروری نہیں کہ کل ہی ویڈیو آئے گی سیچویشن اگر اچھا یا بورا زیادہ حس ساری ایمپورٹنٹ باتیں ہوگی فیلحال آج کیسی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اور یہ انفرومیشن آپ کو اچھے لگی ہو تو ایک لائک کر دیجی شیئر کر دیجی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے ایک بات میں پھر کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں نے یہاں پر کوئی ریزن اگر اکر لے کر بات نہیں کی ہے میں نے صرف در کا جو ماحول ہے اس کو لے کر بات کی ہے اور دوسری بات جو موقع بولتے ہیں ہم اور آپ سٹ سار میں کنٹرول لگنا ضرور ہی ہے all the best thank you thank you for watching